یہ ایک پراتین کھوچ کا حصہ ہے اپنی حدوں سے باہر جانا اور ان کی سیماوں کو دیکھنا پر اب دو یان جو دھرتی سے سپیس میں بھیجے گئے ہیں جن میں سے ایک وائزر 1 21.2 بلینز اف کلومیٹر اور وائزر 2 18.3 بلینز اف کلومیٹر ہماری دھرتی سے جھوٹ جا چکا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنی اکاش کنگا کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور برمانڈ کے بارے میں وائزر یان کی کہانی جو اس نے ستاروں تک کی اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو شروع کروں آپ اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کے دبانا مت بھولیے گا دسمبر 19.1972 اپولو یان دھرتی پر اترا اپنے ستارہ کرو میمبر سے اپنی تیہ کی ہوئی جگہ پہ مرکری جیمنی اور اپولو جیسے مشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم انسانوں کو پرتوی کے باہر بھیج سکتے ہیں ارت کی اوربٹ کے باہر دوسرے پلینٹس پر اڑکے جانا اور چندرمہ کی ستے پر انسانوں کا پہلا قدم کچھ گنے چنے لوگوں کو ہم دوسرے گرہ پر خوج کے لیے بھیج سکتے ہیں پانچ سال بعد جب اپولو مشن ختم ہو گیا تب سینٹسٹ کا ایک نیا سپنا تھا کہ ایک نئے یان کو سپیس میں بھیجنے کا ویہ سپیس میں آگے اور دور تک خوج کرنا چاہتے تھے ہم جانتے تھے کہ یہ تلاش اکاش گنگا کے باہر کی ہے جب ہم وائزر ٹو یان کو سپیس میں لانچ کریں گے ہمیں اس کے بارے میں کوئی آڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کیا خوجی کرے گا سب کچھ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا تھا کچھ کمپیوٹر کی پرابلمز وائزر ٹو کے لیے خطرہ بن سکتی تھی اس کا ریڈیو ریسیبر بھی فیل ہو گیا تھا اس لیے انڈینئرز نے جلدی سے اس کے لیے بیک اپ یوز کیا تیس سالوں کے دوران یہ ایک سفل پریکشن رہا دونوں سپیس کرافٹ نے جو بھی انفرمیشن اپنی اڑان کے دوران برمانڈ کے بارے میں اکٹھی کی اپنی یاترہ کے دوران انہوں نے کچھ ایسے راج اپنی سولر سسٹم کے بارے میں کھولے جو ہماری سوچ سے الگ تھے سمیہ سمیہ پر ہم سب کچھ چوکانے والی چیزیں دیکھتے ہیں جیسے کی جوپیٹر کا مون آئیو جس کے اندر کافی سارے والکینرز فٹتے دیکھے گئے ہیں جس سے یہ سمبب ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی لیکویڈ پانی سمندر کے روپ میں مون کے اندر بیٹا ہے یوروپا کی سطح برف سے ڈھکی ہے ٹائٹن پر ہمیں ایٹموسفیر کا پتہ چلا میرانڈا جو کی یورینس کا ایک چھوٹا اپگرے ہیں جس کی سطح سب سے زیادہ کمپلیکس ہے اس کے علاوہ ٹائٹن جو کی نیپچن کو اپگرے ہیں اس کا تاپمان مائنس چالیس ڈگری سے بھی کم ہے کچھ ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کئی برف کے والکینرز وہاں پر فٹتے دیکھے گئے ہیں یہ پہلا ایسا سپیس کرافٹ ہے جو یورینس اور نیپچن تک پہنچا جو پہلی تصویریں ہمیں آوٹر سسٹم کی وائزر یان سے ملی ان ساری تصویروں کو دیکھ کر ہمیں ہمارے سولر سسٹم کے بارے میں کافی جانکاری ملی اس یاترہ کو گرہوں کی ایک وشیلیشن کی دورہ سمبب بنایا گیا تھا وائزر گرہوں سے گرہوں تک کی یاترہ کرنے میں سکشم تھا اور ان کی گریوٹی کا استعمال کر کے آگے کی یاترہ تیہ کرتا ہے وائزر سپیس کرافٹ کے اندر کچھ سائنٹیفک ریسرچ کے لیے سائنٹیفک ایکیوپمنٹس اور بینٹریز لگی ہیں جس سے کی وہ سپیس میں ڈاٹا اکٹھا کرسکے اپنی آگے کی یاترہ کے لیے اس میں کئی طرح کے ایڈوانس کیمراز اور ڈاٹا ٹرانسفر اور ڈائل اپ جیسی صبح دائیں ہیں اور موڈم بھی لگے ہیں آج کے سمعے کے مقابلے یہ بہتی پرانا طوفان ہے جب وائزر سپیس کرافٹ یوپیٹر کے مون آئیو کی اوربٹ میں پہنچا تب اس نے نو جوالا مکی دیکھے ان میں سے کچھ والکینوز کا دھوان تین سو کلومیٹر اوپر تک سپیس میں جا رہا تھا اس دھوئے کی رفتار ایک کلومیٹر پر سیکنڈ تھی او سال بعد وائزر ون جب نومبر بارہ انیس سو اسی کو ایک لاکھ چوبیس ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے شینی گرے کے رنگز کے پاس پہنچا یہ پرتوی اور چندرمہ کی بیچ کی ایک تہائی دوری کے سمان ہیں جب اس نے شینی گرے کے واتورن کا نیریکشن کیا تب ہمیں پتہ لگا کہ اس گرے کا سارا کا سارا ایٹموسفیر ہیلیم اور ہائیڈروجن جیسی گینسوں سے بنا ہوا ہے یہ اکیلا ایسا گرے ہیں ہمارے پورے سولر سسٹم میں جس میں سب سے کم ماترہ میں پانی ہے ایک سال کے اندر ہی پوائنر الیون نے یہ پتہ لگایا کہ شینی گرے کے سب سے بڑے مون ٹائٹن پر سب سے تھک اور گینسس والا واتورن ہے تب سائنٹسٹ نے نرنے لیا کہ وہ وائزر وان کو اس کے نیریکشن کے لیے بھیجیں گے اس پیسکرافٹ نے ایسے سراغ بھیجے جس نے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں کچھ الگ طرح کے مونز اور پلینٹس بھی ہیں ٹائٹن اوپگرین سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اکیلا ایسا اوپگرین ہے جس کی سطح پر درو ہے جیسے دھرتی پر پانی یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ جھیلے ہیں جو درب میتھین کی بنی ہوئی ہے سائنٹس وائزر وان کو پلوٹو پر بھی بھیج سکتے تھے پر ٹائٹن کچھ خاص تھا سائنٹیفک نظریے سے پر اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے اس کی لمبی یاترہ آخری گرہوں پر ہی ختم ہو جائے گی پانچ سال بعد اور کروڑوں کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد وائزر ٹو یورینس کی طرف بڑھا دوسرے گرہوں کی طرح یورینس بھی سپن کی ہوئی بال کی طرح ہی گھومتا ہے پر وائزر ٹو نے اصل میں یہ پتہ لگایا کہ یورینس کچھ جھکے گھومتا ہے ایک سائیڈ سے اس کی میگنیٹک فیلڈ ملینس آف کلومیٹر تک سپیس میں فیلی ہے وائزر ٹو نے دو نیو رنگز کا بھی پتہ لگایا یہ رنگ برف پتر اور دھول جیسی چیزوں سے بنی ہوئی ہے حالانکہ اس نے اور بھی دس مون جورینس کے ڈھونڈے ہیں یہ گھٹنا اتصاحت کرنے والی ہے جب میرانڈا کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سارے ٹکڑے ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہیں پاس سے دیکھنے سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں کی جمین کافی عدبر اور عجیب ہے اس میں سے ایک کریٹر تو انیس کلومیٹر تک گہرا ہے شاید لاکھوں سال پہلے میرانڈا اپنے جیسے دوسرے مونس کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہو جس کے قرآن اس کی یہ حالت ہوگی ہو بارہ سال کی یاترہ کے دوران وائزر ٹو اب تیجی سے اپنے تیہ کی ہوئے سمیں پہ نیپچن پہنچ گیا دیکھنے میں یہ گرین بلو کلر کا ہے کیونکہ اس کے واتاورن میں بہت ساری میتھین گینس موجود ہے اسی قرآن یہ سورے سے آنے والے روشنی کے باقی سارے رنگوں کو سوک کے کیونکہ بلو کلر ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے وائزر ٹو پینتیس کلومیٹر پاس سے نیپچن کے پاس سے گجرا کیونکہ ایک سیکنڈ کا ہی سمیں تھا اس گرین کا نورت پول پانچ جار کلومیٹر سے بھی زیادہ رفتار سے گھوم رہا تھا جب وائزر نے نیپچن کو ڈھونڈا تب یہ پتا چلا کہ یہ ایک بڑی بلو بال کی طرح ہے جو پگلی ہوئی آئس اور ریت سے مل کے بنا ہوا ہے اس کے بیچ کے حصے میں ہائیڈروجن اور ہیلیوم میتھین جیسی گیسے ہیں ہوا کی رفتار ایک ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے واتاورن میں گھومتی ہے کوئی بھی سپیس کرافٹ اگر اڑتے ہوئے کسی پلینٹ کے پاس سے جائے گا جو دوسرے گرین سے آیا ہو وائزر ٹو یہاں نے یہاں پہ چار رنگز ڈھونڈی ہے جو کی آئیس اور راک سے بنی ہے اور سکس نیو مونس بھی نونڈے ہیں اور ایک بڑا کالا دبا اور ہاریکنس جس کا سائز ہماری پرتھی سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اٹھارہ گھنٹے کے اندر دفان بنتے ہیں اور یہاں کا ایک دن ہماری پرتھی کے سولہ دنوں کے برابر ہے اورڈلی جو کی نیپچن کے آٹھ مونس میں سب سے بڑا ہے ٹرائٹن جو کی الگ ڈائریکشن میں گھوم رہا ہے اپنے پرینٹ کی ٹرائٹن ایک اپنی طرح سے آتم نر پر اپجیک ہے جو کی سن کی آربٹ میں گھوم رہا ہے جب تک کہ یہ نیپچن کی گریبٹی میں رہے گا میتھین اور نائٹروجن کے برابر سے جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تب جن کے گڑے چمکتے ہیں جو کی سب سے بڑا اپگرم مانا جاتا ہے ہمارے سولہ سسٹم میں اس کا ٹیمپریچر مائنس دو سو چالیس دگری سینسیس ہے اس کی سطحے بے سینٹسٹ کو اوچھے پہاڑ اور جمی ہوئی جھیلیں ملی جہاں پر اسے آئی سی گیسز کا بھنڈار بھی ملا جس کی سیمہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر سے بھی جہادہ نیچے تک فیلی تھی نیپچون سے جانے سے پہلے وائزر ٹو نے کچھ یادگار پچھل لی نیپچون اور اس کے کورڈ مون ٹرائٹن کی جس کو کیسول کی کم روشنی میں کھیچا گیا کچھ سمیں پہلے پوینے سپیس گرافٹ اپنے ساتھ ایک ڈسک لے کے چلا تھا جس کے اوپر ہائیڈروجن اٹام اور ایک آدمی اور ایک عورت کی تصویر تھی جس کے ساتھ ہی ایک سپیس گرافٹ کی بھی تصویر تھی اور اس میں ہمارے سن کے بارے میں بتایا گیا تھا وائزر سپیس گرافٹ بھی ایسا ہی سیم میسیج لے کے چلا تھا جس کو ڈسک پہ بنایا گیا ہے جو ہماری دھرتی پہ جندگی کو درس آتا ہے جس میں کی ہماری پچپن لینگویج کچھ گینے چونے سنگیت نیچر ساؤنڈ اور سندیش لکھے ہوئے ہیں اس کا نام نوارک آرک آف ہیومن کلچر ہے جو کی دوسرے گرہ کو لیے بھیجا گیا ہے وائلنٹائن ڈے پر 1990 کو وائزر یان نے جب دھرتی کو دیکھا تب اس نے ایک پچپ لکھے جس میں ہماری دھرتی ایک ڈوٹس کے روپ میں اکاش میں دکھتی ہے تیس سال دھرتی سے چھوڑے جانے کے بعد وائزر یان کی یادرہ آخرکار ہماری سولر سسٹم سے باہر نکل گی یہ پلوٹونیوم پاور ریڈیو سٹوپ تھرمو الیکٹر جنرلٹر پر چل رہا ہے جو کی ناسا دوارہ ڈیپ سپیس مشن کے لیے بنایا گیا تھا یہ سسٹم ہر سمیں کام نہیں کر سکتا اس لیے اس کو سائنٹسٹ ایک ایک کر کے بند کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ہی جو بہت جروری سینسر جیسے مگنیٹو میٹر جو مگنیٹک فیلڈ کو نوٹ کر سکتے ہیں جو لگاتر باری سولر سسٹم کا نریکشن کرتے رہتے ہیں یہ جو جگہ ہے وہ ایک ببل ہے جو سن کی مگنیٹک فیلڈ سے بنا ہوا ہے جو سولر ہوا سے بنا ہے جہاں سے وائزر کو سولہ گھنٹے کا سمائے لگتا ہے ڈیٹا لینے اور دینے میں پرتھوی تک جب بھی اس کا انٹینہ رول کر کے دھتی کی طرف ہوتا ہے تب اس کی رفتار ڈیٹا سینڈ کرنے کی بڑھ جاتی ہے جب بھی سائنٹسٹ اس کو گھوماتے ہیں جہاں تک بھی سوری کی مگنیٹک فیلڈ جاتی ہے وہ ایک ببل کریٹ کرتی ہے جسے ہیلیو سپیر کہتے ہیں وائزر یا بلین سب مائل کا سفر ہر تین سال میں تیہ کر لے گا دونوں وائزر یا کچھ ہی سالوں میں اکاش گنگا کی ککشہ سے باہر نکل جائیں گے انٹرسٹللر سپیس میں پہنچ جائیں گے اس میں ٹونٹی وارٹ کا ٹرانس میٹر لگا ہوا ہے جو گیارہ کروڑ کلومیٹر تک ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتا ہے یہ ڈیٹا کافی دیرے دھرتی پہ آئے گا ہر ڈیٹا کو آنے کے لیے سولہ گھنٹوں کا سمجھ لگے گا جو بھی اس میں ہم کو ملے گا وہ ہر وقت نیا ڈیٹا ہوگا سورے ہوائے جو کی سن کی طرف سے آتی ہیں یہ اس کو گلیکٹک میڈیوم کے ویروض میں دھکیلتی ہیں جو کی اس کی رفتار کو دھیما کر دیتی ہے اور اسے ترمنیشن شوک کہتے ہیں دوسری طرف ہیلیو شیت جو ہمارے سن کی میکنیٹک فیلڈ جہاں ختم ہوتی ہے سن کی میکنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کے ویروض میں گھومتی ہے نورت پول اور سورت پول یہ ایک سپیم شیٹ بناتی ہے جو ایک دوسرے میں ملتی ہے یہ شیٹ ترمنیشن شوک تک جاتی ہے یہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتی رہتی ہے جیسے پانی کی لہروں کی طرح وائزر ون سپیس کرافٹ نے یہ ڈھونڈا کہ یہ میکنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے ببل سے بناتی ہے جنہیں کیول کمپیوٹر پر ہی دیکھا جا سکتا ہے اس خوش سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پارٹیکل جنہیں ہم کاؤزمک ریز بھی کہتے ہیں کیسے ہمارے سولر سسٹم میں داخل ہوتے ہیں جب بھی یہ پارٹیکل اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہ دیرے دیرے ببل ٹو ببل میگنیٹک فلائنس میں پہنچتے ہیں اس کے بعد یہ سن کی اور چلے جاتے ہیں جولائی دوہزار بارہ سورے ہوائے کم ہونے کے قرار گلیکٹک ہوائے بڑھ گئی اس جگہ کو سائنٹسٹ میگنیٹک ہائیوے بھی کہتے ہیں جہاں پہ پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں جانے کا انتظار کرتے ہیں یہاں جا کے میگنیٹک فیلڈ کے ڈائریکشن بلکل چینج ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمارے سولر سسٹم کا آخری چھوڑ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک نیو ویو بھیجے گا ہماری گلیکسی کا الٹر وائلٹ لائٹ میں آج سے ہم اس لائٹ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس لائٹ کو ہینس پارٹیکل سولر سسٹم کے انت میں ہی روک لیتے ہیں الٹر وائلٹ لائٹ سے اپنی جگہ اور ستاروں کے جنم کے بارے میں یہ کئی راج کھولے گا جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہماری گلیکسی کا وستار کیسے ہوا وائزر یان اپنے پاس رکھ کے ڈھاٹا کو دھرتی پر بھیج سکتا ہے لیکن اگر ایسا کیا تو اس کی پاور ختم ہو جائے گا آخر میں یہ یان دوہزار پچیس تک ختم ہو جائے گا وائزر ٹو ساؤتھ کی طرف چلا گیا یہ سولہ کلمٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کر رہا ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ سیریس ون جو کی ہمارے سور منڈل میں سب سے چمتستارہ ہے اس کے پاس فور لائٹ یئر تک پہنچ جائے گا دونوں یان لگا تار نورتھ ورٹ ٹریک جو کی ہمارے سولر سسٹم کی ایک خالی جگہ ہے کی اور بڑھ رہے ہیں یہ پہلا ایسا شپ ہے جو دھرتی سے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ دونوں یان اس برمانڈ میں گھومتے فلتے رہ سکتے ہیں ملین سو بلین سیئر تک یہ ان دونوں یانوں کو لمبے سمئے تک سہنا پڑ سکتا ہے انسانوں دورہ بنائے گئے اس یان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں سپیس ڈرسٹ کی وجہ سے اگر ہم وائزر سے کمپیر کرے تو ہم سب ادھار کی جندگی جی رہے ہیں جو کچھ لاکھ سال پہلے ہی ہوند میں آئی ہے ہمارے پاس یہ شمتہ ہے کہ ہم سب اس برمانڈ کے اندر تک جا سکے اور انسانوں کی موجود کی درج کرا سکے پھر بھی ہم وائزر کی یاترہ کو ٹریک کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم انسانوں اور اپنے پلانٹ کو اور وکسٹ کر سکتے ہیں اگر میرے دوارہ دی گئی ہے جان کر یہ آپ کو اچھی رہ گئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا